یہ ہے آواز ڈی وائز عبدالحی خان سے سنیے خبریں سات بجے وزیراعظم نرندر بودی آج سے اپنے آبائی ریاست گجرات میں تین روزہ دورے پر آنے والے ہیں وزیراعظم آج سے بیس اپریل تک گجرات کے دورے پر رہیں گے اس دوران وزیراعظم کئی پروگراموں میں شرکت کریں گے کئی منصوبوں کے سنگی بنیاد کے ساتھ ساتھ کئی پروژیکٹس کا افتتاح بھی کریں گے اس دورے کے دوران وزیراعظم بائیس ہزار کروڑ روپے کے منصوبوں کا افتتاح بھی کریں گے پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کا مرحلہ مکمل ہو گیا اب پاکستان کی نئی حکومت نے صفارتی اور سیاسی تعلقات میں نئی شروعات کرنے کی پہل کی ہے جس کے تحت پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ہندوستانی ہم منصب وزیراعظم نرمیر بودی کو خط لکھا ہے پاکستانی صفارتی ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل چاہتا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے خط میں لکھا کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ پر امن تعلقات کا خواہا ہے یاد رہے کہ نرمیر بودی نے شہباز شریف کو وزارت عظمہ کا ہم منصب سبھالنے پر مبارک بات کا خط لکھا تھا وزیراعظم شہباز شریف نے ہندوستانی ہم منصب کو جوابی خط لکھا پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہندوستانی وزیراعظم نے خط میں پاکستان سے تعمیری تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے کرائم برانچ ہفتے کو دہلی کے جہانگیر پوری میں ہونے والے فرقہ وارانہ تشدد کے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے کل کرائم برانچ کے سپیشل کمیشنر روین دریادف نے جائے وقوع کا دونہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا اسی وقت فورنسک ماہرین کی ٹیم آج صبح جہانگیر پوری پہنچ گئی ادھر پولیس نے تشدد میں ملوث افراد کی گرفتاری تیز کر دی ہے اور پولیس ملزمان کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہے جہانگیر پوری تشدد کے سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنہ کے سامنے ایک خط درخواست دائر کی گئی ہے جس میں عدالت کے از خود نوٹس اور عدالت کی نگرانی میں ہونے والی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے یوکرین کے صدر بلادی میر زیلینسکی نے روس پر الزام آئیت کیا ہے کہ وہ ڈونباس کے مشرقی علاقے کو تباہ کرنا چاہتا ہے جبکہ یوکرین کے ساحلی شہر ماریو پول میں موجود فورسس نے پیر کو اپنے حتمی دفاع کی تیاری کر لی ہے ذرائع کے مطابق روس ماریو پول میں اپنی بڑی فتح کی جانب بڑھ رہا ہے لیکن یوکرین نے لڑنے اور شہر کا ہر صورت میں دفاع کرنے کا فیصلہ کیا ہے واضح رہے کہ روسی افواج نے اتوار کو ازویف سسٹال اسٹیل پلانٹ میں موجود یوکرینی فوجیوں کو ہتھیار ڈال کر خود کو ہوارے کرنے کا الٹیمیٹم دیا تھا دوسری جانب یوکرین کی حکومت نے ڈونباس کے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ روسی جارہیت سے بچنے کے لیے مغربی علاقے میں منتقل ہو جائیں آئی پی ایل کے پندھرمی سیزن میں ممبئی انڈینز کو مسلسل چھٹی شکست کا سامنا کرنا پڑا ممبئی کے بریبورن سٹیڈیم میں کھیلے گئے مقابلے میں لکنو سپر جوائنٹس کی ٹیم نے ممبئی کو اٹھارہ رنوں سے ہر آیا کے ایل راہل کی سینچری ایننگز کی بدولت لکنو نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ممبئی انڈینز کے سامنے دو سو رنوں کا حدف رکھا اس کے جواب میں ممبئی کی ٹیم مقررہ بیس اووروں میں نو وکٹ کے نقصان پر ایک سو اکیاسی رن ہی بنا سکی آئی پی ایل کے تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب ممبئی کی ٹیم کو مسلسل چھے میں جو میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ممبئی انڈینز کو پانچ بار آئی پی ایل چیمپئن بنانے والے روحت شرما کی بھی یہ سب سے خرابکار کردگی رہی ہے ممبئی انڈینز کو پانچ بار آئی پی ایل چیمپئن بار آئی پی ایل چیمپئن بار آئی پی ایل چیمپئن